رمضان مہربان رمضان مہربان بسم اللہ الرحمن الرحیم مولای صلی اللہ علیہ وسلم دائی من عبادن علیہ حبیبی کا خیر خلق کل حمی السلام علیکم آپ کا مذبان زبیر الوی پروگرام سنت سہر میں حاضر خدمت ہے ناظرین اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر بہشمار حسانات فرمائے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت مبارکہ بھی اسے ثابت ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت سہر کو سنت قرار دیا گیا ہے کہ ہم جب سہری کریں گے اور یہ سنت ہے اور اس کے فضائل کیا ہیں اس کی برکات کیا ہیں اس پہ بھی ہم گفتو کرتے رہتے ہیں لیکن آج جو ہمارا موضوع ہے وہ پانچ فاں پارہ ہے اس پانچ فاں پارہ پہ ہم گفتو کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کون کون سے احکامات فرمائے ہیں اس کو قرآن پاک کے بارے میں اس کا تذکرہ کیا ہے مومنین مومنات کے لئے مسلمین مسلمات کے لئے اور تمام ہی بنین و انسان کے لئے وہ رہنمائی کا درجہ رکھتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ موضوعات اس میں ارشادات فرمائے کہ نکاح اور نکاح پہ کے حکامات اور رزق حلال حسد مردوں کو سربنائی دی گئی ہے اور شہر کے بیوی پر حقوق اور قرابت داروں سے حسن سلوک اور بخل اور ریاکاری یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے اس پارے کے اندر ارشاد فرمائی ہیں اس پہ ہم گفتو کریں گے گفتو کے لئے ہمارے سٹوڈیو میں تشریف فرما ہے حضرت علامہ مفتی شوقت رضا نقش بندی اور نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے لئے ہمارے وطن عزیز پاکستان کا معروف ممتاز نام بہت خوبصورت انداز میں حدیع عقیدت پیش کرنے کے والے سناخہ بہت محبت سے بہت عقیدت سے نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑتے ہیں آئیے ناظرین آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اسلام علیکم وآلہ وسلم جناب حضرت علامہ مفتی شوقت رضا نقش بندی صاحب میں آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں آپ تشریف لائے جزاک اللہ ہمارے اس پروگرام کا آغاز سنت ساہر کا آغاز حمد باری تعالی سے ہم کیا کرتے ہیں اور میں میں التماس گزار ہوں جناب راشد آزم صاحب سے کہ وہ حمد باری تعالی کا نظرنا پیش کرتے ہوئے اس پروگرام کا آغاز فرمائیں اللہ 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 اسبر ربی جل اللہ معفی قلب غیر اللہ اسبر ربی جل اللہ معفی قلب غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لہ اللہ ہوں لا الہ الا ہے کہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے سب کو روزی دیتا ہے کھاتا ہے نہ پیتا ہے سب کو روزی دیتا ہے میرا مالک اللہ ہے سب کا داتا اللہ ہے اللہ 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 لا الہ الا ہوں کتن میں جتنی ساسیں ہیں اتنی تجھ سے آسیں ہیں تن میں جتنی ساسیں ہیں اتنی تجھ سے آسیں ہیں سب کا داتا اللہ ہے سب کا داتا اللہ ہے اللہ 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 ہوں لا الہ الا ہوں محال اللہ ماشاء اللہ بہت خوبصورت حمد واری تعالی کا نظرانہ پیش کیا جناب راشد عظم صاحب نے بے شک اللہ ہی سب کا ہے اور نہ وہ خود کھاتا ہے نہ پیتا ہے لیکن سب کو کھلاتا ہے سب کو پلاتا ہے کیونکہ وہ واحد ہے تنہا ہے اور خود تنہا ہے لیکن ہمیں تنہا نہیں کرتا ہمارے لئے اس نے ایسے سے اقامات چھوڑے ہیں ہماری رہنوائی کے لئے یہ قرآن ہماری رہنوائی کے لئے موجود ہے جو ہمیں تنہا نہیں ہونے دیتا وہ کہتا ہے کہ اس سے جڑے رہو جب اس کو پکڑ کے رکھو گے اس کو تھام کے رکھو گے تو یقینا یقینا مجھ تک پہنچ جاؤ گے لازم چلتے ہیں حضرت علامہ صاحب کی جانب اور اسی قرآن پر گفتگو کرتے ہیں انہی کے اقامات پر گفتگو کرتے ہیں جناب حضرت علامہ مفتی شاغت رضا نقشبندی جی علامہ صاحب جس طرح کہ میں نے یہ ذکر کیا کہ قرآن جو ہے کہ یہ ہماری ادھائیت کے لئے ہے اور اللہ تبارے زیادہ پانچ پارے میں جو موضوعات ہمیں بتائے ہیں بیان فرمائے ہیں ان میں سب سے پہلا جو اس پانچ پارے سے ابتدا جس سے ہوتی ہے کہ نکاح پہ نکاح بسم اللہ الرحمن الرحیم پانچ پارے شروع ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالی رشاعت فرماتا ہے والمحسنات من النساء اور یہ پانچ پارے پیچھے سے اس کا تعلق ہے چوتھے پارے سے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالی نے تذکرہ فرمایا ہے کہ کن عورتوں سے آپ کا نکاح جائز ہے اور کن سے نکاح جائز نہیں ہے یہ پیچھے تسلسل ہے تسلسل ہے اس کا اور اس تسلسل میں یہ بحث نہایت ہی اہم ترین بحث ہے کہ لوگ نکاح پہ نکاح کر رہے ہیں اور کس انداز سے کر رہے ہیں مثلا ایک تو یہ ہے یہ بات تو تیہ ہے کہ جس عورت کا نکاح کسی سے ہوا ہوا ہے پہلے سے جب تک وہ شخص اس کو طلاق نہیں دے گا اور عدت نہیں گزرے گی دوسرے شخص سے اس کا نکاح حرام ہے کل آدم ہے گویا ہوا ہی نہیں باطل بکار ہے اب یہ تو ایک واضح مسئلہ ہے لوگ اس مسئلے میں کس طریقے سے غلطی کا شکار ہو رہے ہیں اس کی صورتحال یہ ہے کہ کچھ لوگ تو خواہش نفس کی بنا پر جیسا کہ ابھی کچھ دنوں پہلے سنا تھا کسی اداکارہ کے بارے میں بھی کہ اس نے جناب ایک نکاح کر لیا چند دن اس کے ساتھ رہ لیا تو دوسری جگہ نکاح کر لیا پھر کیس بن گیا کیس چلا تو بہرحال یہ ایک کچھ تو خواہش نفس کے لیے جگہ جگہ کا مزہ لوٹنے کے لیے اور جگہ جگہ سے فوائد حاصل کرنے کے لیے نکاح کرتے ہیں کچھ عورتیں بھی یہ شہر چھوڑ کے دوسرے شہر چلی گئے یعنی وہاں نکاح کر لیا اللہ حکر اور دھوکہ اور فراد یہ تو اب الحمدللہ اچھا ہے کہ نادرہ کے تھو جو ہے نا وہ ہر چیز کا ریکارڈ پیدا ہو رہا ہے اور ریکارڈ میں جا کے بندہ پکڑا جاتا ہے لیکن ہم لوگ کیا گلتی کر رہے ہیں مثلاً ایک مسئلہ یہ ہے کہ طلاق ہو گئی اور طلاق کے طلاق نہیں ہوئی ہے لیکن عورت جو ہے عدالت میں جا کر جھوٹا بیان دے کر وہاں سے تنسیخ کھلا کے نام پر تنسیخ لیتی ہے صحیح اور حالکہ طلاق نہیں ہوئی ہے اور دوسری جگہ نکاح کر لیتی ہے یہ بھی نکاح پر نکاح ہے کیونکہ ایک نکاح جب تک ختم نہیں ہوا ٹھیک ہے تو دوسری جگہ نکاح جائز نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی نے نکاح کی جو کھولنے کی جو گرہ ہے اس کو طلاق کہتے ہیں طلاق کا حق اللہ نے شوہر کے ہاتھ میں دیا ہے قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے بیادی ہی اقدت النکاح یعنی شوہر کے ہاتھ میں نکاح کی گٹھان ہے وہ کھولے گا وہ طلاق دے گا تو طلاق ہوگی تو عورتیں آج جا کر عدالت میں جا کر چھوٹا بیان دے دیتی ہیں اور عدالتیں جو ہے وہ یک طرفہ فیصلہ دے کر تو یہ اللہ تعالی کی حدود ہیں حدود ہیں ان حدود کو جو توڑے گا اس کے لئے کیا حکم ہے اللہ کا اللہ تبارک و تعالی زہرک اس کے لئے عذاب آخرت تو ہے ہی ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی حدود سے تجاوز کرے گا اس کے لئے عذاب آخرت تو ہے ہی پر یہ مسئلہ جو نکاح پر نکاح کا ہے یہ بہت ہی سنجیدہ مسئلہ ہے اور لوگ مختلف طریقوں سے نکاح پر نکاح کر رہے ہیں اور ایک جگہ کی عدد ختم نہیں ہوئی دوسری جگہ نکاح کر لیا اور اس طرح سے بہت ہی غلطی کا شکار ہے مگر یہ تیہ ہے کہ جب تک ایک نکاح عورت کا قائم ہے دوسری جگہ اس کا نکاح نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا اس کے ساتھ دوسرا موضوع ہے کہ شہور کے بیوی پر حقوق کہ اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے اندر تفصیل سے اشارت فرما دیا اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا اسی پارے میں کہ یعنی مرد عورتوں کے سربراہ ہیں مرد کا حق عورت پر بہت زیادہ ہے حقوق ہیں اور ایسا بھی نہیں ہے کہ صرف مرد کا حق ہے عورت کا حق نہیں ہے عورت کا حق نہیں ہے جب ہم بیان کرتے ہیں تو بعض بہنیں یہ کہتی ہیں کہ لو جی مولوی صاحب نے تو سارا مرد کا حق بیان کر دیا حالانکہ اللہ کا کلام یہ بھی فرماتا ہے وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ عورتوں کے ساتھ اچھے سے رہو اچھا سلوک کرو تو اللہ نے فرمایا کہ اَرْرِجَالُ قَوَّمُونَ عَلِ النِّسَاء مرد عورتوں کے سربراہ ہیں سربراہی کا مطلب یہ ہے کہ عورت کی ذمہ داریاں اس کے حقوق اور جو اس کے لوازمات ہیں وہ شوہر کے اوپر ہیں اور جہاں تک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نعز کی حضور ہمارا دل یہ چاہتا ہے ہم آپ کو سجدہ کریں حضور نے اشارت فرمایا کہ اگر سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کے لئے جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کریں یعنی اتنا زیادہ حق ہے مرد کا عورت کے اوپر اور جس عورت کا شوہر اس سے نراز ہے ایک حدیث پاک میں اشارت فرمایا گیا کہ مرد بلائے اور عورت نہ آئے تو پوری شب اللہ کے فرشتے اس پر لیانت کرتے رہتے ہیں اللہ اکبر بہت زیادہ فریضہ ہے بہت زیادہ اہمیت ہے اس چیز کی دونوں چیز دونوں کے حقوق ایک دوسرے کو جاننے اور بروقت ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے یعنی کہ آج کیا جو ہمارا معاشرہ ہے اس کو کہتے ہیں کہ مردوں کا معاشرہ ہے کہ مرد ازراد جو اےنا اپنے آپ کو اسی قرآن کی اسی آیت کو اپنے سامنے رکھتے ہو کہتے ہیں کہ ہم میں تو سربراہ بنا دیا گیا ہے اور سب سے زیادہ جو ہے کہ ہمارا حق ہے کہ ہم جو افضل و عالی ہیں اور وہ عورت کے ساتھ ایسا بیہیو کر رہے ہیں ایسا سلوک کر رہے ہیں جو انسانی سوز ہے آپ نے دیکھ رہے ہیں اس وقت میڈیا کے اوپر کافی اس طرح کی باتیں سامنے آ رہی ہیں اور ویسے بھی ہمارے معاشرے کے اندر یہ ایسا ہوتا ہے کہ مرد تو اپنا حق تو سمجھتا ہے کہ یہ میرا حق ہے لیکن جو عورت کے حق ہے وہ ادا نہیں کر رہا اس کے لئے کیا حکم ہے دیکھیں دو چیزیں ایک ہے حق اور ایک ہے فرض حق کا مطلب یہ ہے کہ میں نے آپ سے کیا لینا ہے اور فرض کا مطلب ہے کہ مجھے آپ کو کیا دینا ہے یہ دونوں چیزیں شوہر کے لیے ہیں شوہر اگر سربراہ ہے دیکھیں نا کہتے ہیں میں سردار ہوں چلیں آئے آپ کو دین بتاتا ہے سردار کون ہوتا ہے فرمایا سید القوم خادم ہوں جو سردار ہوتا ہے وہ خادم ہوتا ہے تمہیں سردار بننا ہے تو پھر خدمت کرو سربراہ بننا ہے تو سربراہ ہی کرو سربراہ کا دل کشادہ ہوتا ہے وہ وسیع و ظرف ہوتا ہے اس میں برتباری ہوتی ہے وہ دوسرے کے حقوق کو سمجھتا ہے اور بروقت ادا کرتا ہے اور ظاہر ہے کہ عورت بھی ایک انسان ہے آج بعض مسلمانوں کی ایسی غلطیوں کی وجہ سے غیر مسلم معاشرے پر جو غلط اثر جا رہا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان ظالم ہیں حالانکہ خدا جنتا ہے کہ ہمارے مذہب نے عورت کو بہت بڑی عزت دی ہے صحیح کتنی اچھی بات ہے کہ ایک عورت بیٹھی ہے گھر میں اور اسے اس کی زندگی کے تمام لوازمات دینا دین کہتا ہے کہ یہ شوہر کی ذمہ داری ہے اسے کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے نان نفقے کی ذمہ داری ہے مرد کے اوپر عطا کر دی بچوں کی کفالت مرد کے لیے تیہ کر دیئے گا کہ مرد کو کرنا ہے پھر اس کے علاوہ اگر وہ طلاق کے معاملات آ جاتے ہیں تو اس کی بھی کچھ ٹائم مختص ہے کہ چالیس دن کتنے دنی اس کی نان نفقے کی ذمہ داری وہ بھی شوہر کے اوپر ہے دودھ پلانی کی بات آ جاتی دو سال تک بچے کی کفالت کے پیسے وہ ادا کرے گا یہ تو عام چیزیں کھول کے اللہ تعالی نے بیان فرما دی ہے تو اللہ تعالی نے سارے چیزیں بیان فرما دی ہوئی ہیں اور اگر ہم قرآن مجید کو پڑھیں اب ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں نے جب شوہر کے حقوق بیان کی ہے جمعت المبارک کے خطبے میں تو ایک خاتون نے کہا کہ آج آپ نے شوہر کے حقوق تو بیان کرتی ہے ہمارے حقوق میں نے کہا کہ آپ قرآن پڑھیں قرآن میں جو اللہ نے بیان کیا ہے اگر ہم پڑھیں تو شوہر الگ کامتا رہے گا اور بیوی الگ کامتے رہے گی دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی فکر لاحق ہو جائے گی اور جس معاشرے میں یہ قرآن کا نور آ جائے اور دونوں اپنے ایک دوسرے کے حقوق کو فرائض سمجھ جائیں وہ معاشرہ وہ گھر اس میں خیر و برکت ہوتی ہے اور پھر ایک دوسرے سے گلے شکوے نہیں ہوتے ہیں اللہ اکبر اس پہ مجھے وہ بات یاد آ رہی ہے کہ حضرت مولا علی کی کہ جب بی بی فاطمہ تو ذرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جب آپ کی شادی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم صبح اپنے ممبر پر تشریف فرما ہے اور مولا کانیہ جب آئے تو آپ نے پوچھا مولا کانیہ سے کہ بی بی فاطمہ کو آپ نے کیسا پایا تو مولا علی نے جواب دیا میری عبادت کو مزید جو ہے نا تقویت دینے کے لیے بی بی فاطمہ جو کہ بہتری میرا ساتھی ہے اس میں یہ فرماتے ہیں کہ جب مولا علی جب اپنے کمرہ میں گئے تو بی بی فاطمہ نے ان سے فرمایا کہ آج کے دن کا آغاز کیوں نہ ہم اللہ تعالی کی عبادت سے کریں کیوں نہ اللہ تعالی کی نماز سے عدا کریں تو بی بی فاطمہ نے اور مولا علی نے نماز پڑھی تو آج ہم ان سنتوں کو ان چیزوں کو جو ہمارے لئے ماشاء اللہ علیہ رہا ہیں ان کو بھول گئے ہیں جس کے ویسے ہمارے لئے تبایو بربادی ہے قرآن جو ہے کہ وہ ہماری رہنمائی کے لیے ہے ارہائت کے لیے ہے تو آج کل جو دوسری بیماری جو بہت عام ہے وہ حسد کی ہے اس پارے میں اللہ نے حسد کو بھی موضوع بنایا کہ ہم ایک دوسرے سے جیلس ہو جاتے ہیں حسد کرتے ہیں تو اس کے بارے میں تھوڑا سا اور حسد کرنا حسد برا کیوں ہے ایک مخفی بات حسد اس لیے برا ہے کہ جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ کیونکہ حسد کی تعریف یہ ہے کہ یا اللہ فلان چیز اس سے ختم ہو جائے اور مجھے مل جائے ایک ہے رشک جس کو غبتہ بھی کہتے ہیں اور ایک ہے حسد رشک کا مطلب یہ کہ یا اللہ اگر آپ نے راشد عظم صاحب کو اچھی آواز دی ہے تو یا اللہ مجھے بھی عطا فرما اور حسد یہ ہے کہ یا اللہ فلان سے چیز ختم ہو جائے مجھے مل جائے تو رشک بہت اچھا ہے اور یہ حسد برا ہے حسد برا ہے حسد کیوں برا ہے حسد برا اس لیے ہے کہ اللہ نے فلان کو اگر مال دیا ہے اور میں یہ کہتا ہوں کہ یا اللہ اس سے ختم ہو جائے مجھے دیتے ہیں اس کا مطلب اللہ کی تقدیر پر میں راضی نہیں اس کو دینے پر میں راضی نہ ہوا تو گوئے خدا کی تقدیر پر ایک اطراز اٹھتا ہے باطن میں اس لیے حسد بہت ہی برا ہے اور حسد اشارت فرمایا کہ نیکیوں کو اس طریقے سے کھا جاتا ہے اسے آگ جو ہے وہ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے بڑی ایمان فروز بات حدیث نوی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ مسجد نوی میں تشریف فرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ ابھی ایک شخص آئے گا جس نے کسی جنت ہی کو دیکھنا ہو اسے دیکھ لے سرکار کی صحبت میں بیٹھ گئے اگلا دن آیا پھر وہیسی صحبت لگی ہوئی سرکار کی صحبت میں بیٹھے ہوئے صحابہ کرام پھر سرکار نے اشارت فرمایا آج جس نے جنت ہی کو دیکھنا ہو ابھی ایک شخص آئے گا اس کو دیکھ لے جنت ہی کو دیکھنا ہے پھر وہی صحابی آئے جو کل آئے تھے حتیٰ کہ تیسرے روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وشارہ سنائی اور اشارت فرمایا جس نے کسی جنتی کو دیکھنا ہو ابھی ایک شخص آئے گا پھر وہی صحابی آئے صحابہ بڑے حیران کہ آج تیسرے روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی ایک صحابی کے لئے بار بار بشارت سنا رہے ہیں آیا اس میں کونسا ایسا وصف ہے کونسی خوبی ہے جس کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پسے پوشت اتنی بڑی بشارت صحابہ میں سے ایک صحابی نے اس صحابی کی چھپی ہوئی خوبیوں کو جاننے کے لئے دیکھن آج ہم کاپی کرتے ہیں بد مذہبوں کو غلط لوگوں کو کاپی کرتے ہیں اور حالانکہ اچھائی کو اور اچھے لوگوں کو کاپی کرنا چاہیے اب ان صحابی کی جو نیکیاں تھیں جو معلوم نہیں تھی کس بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی نجہنا تعریف کر رہے ہیں تو صحابی نے اس صحابی کی نیکیاں جاننے کے لئے کہا بھئی آج تو میں آپ کا مہمان تاکہ چوبیس گھنٹے ان کے ساتھ رہوں گا اکٹھے بیٹھوں گا اکٹھے کھاؤں گا نہ جانے کوئی بھی کوئی ایسی نیکی ان کی میرے سامنے آ سکتی ہے میں اسے اپنا کر یہی سعادت جو ان کو ملی ہے مجھے بھی مل جائے یہ صحابی ان کے ایک روز مہمان رہے دوسرے روز مہمان رہے حسب معمول اٹھنا کھانا پینا نماز جو سب ہی پڑتے ہیں وہ ان صحابی کے اندر بھی دیکھی پر کوئی عجیب عمل کوئی اچھوتا یا کوئی الگ سے کوئی خوبی نہیں دیکھی کہ بھئی کس بنا پر اللہ کے رسول اتنی بڑی بشارت سنا رہے ہیں تو آخر کار جب کچھ ایسا نظر نہیں آیا صحابی نے پوچھا بھئی آپ کی غیر موجودگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جو جنتی کو دیکھنا چاہے اسے دیکھے میں نہیں دیکھ پایا کہ آپ کے اندر کوئی الگ سے کوئی نیک عمل ہو آپ کرتے ہوں جس کی بنا پر یہ سعادت اللہ کے رسول نے دی ہو اب آپ ہی بتائیں کہ ایسا کون سا عمل آپ کرتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے اتنی بڑی بشارت آپ کے لئے سرکار نے اشارت فرمائی کہنے لگے بھئی پانچ نمازیں آپ بھی پڑھتے ہیں میں بھی پڑھتا ہوں رزق حلال آپ بھی کماتے ہیں میں بھی کماتا ہوں الگ سے کوئی نیکی نہیں ہے فقط ایک بات ہے کہ میں کسی مسلمان کے لئے دل میں حسد نہیں رکھتا کہ یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے اللہ نے آپ کو اتنا بڑا اعزاز کا فرمائے آج کے لئے اجتبائی مسائل ہمارے قوم کے اندر موجود ہیں اس امت رسول کے اندر موجود ہیں کہ اس کے اندر لوگ بخل کرتے ہیں کہ دوسرے سے اریا کاری کرتے ہیں یعنی کہ کوئی بھی کام جب کرتے ہیں تو دنیا کو دکھانے کے لئے بھی کرتے ہیں تو یہ تمام مسائل اس وقت موجود ہیں تو قرآن نے اس پہ واضح اقامات نافذ فرما دیئے کیا کہیں گے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مال خرچ کرنے پر بہت زور دیا ہے اور پڑی ایمان فروض بات کہ قرآن مجید کا آغاز ہے سورہ بقرہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ متقین کی نشانیاں بیان فرمائیں جو غائب پر ایمان رکھتے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور پھر فرمایا جو اللہ کا دیا ہوا رزق اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں تو مال خرچ کرنا انفاق ہے خرچ کرنا ہے اور بخل کنجوسی مال کو روکنا ہے یہ بخل بھی در حقیقت اللہ پر یقین نہ رکھنے کی ایک کیفیت ہے جس بندے کو یقین ہے کہ میرا رب مجھے میرے خرچ کرنے پر دگنا اور بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ عطا فرمائے گا وہ دونوں ہاتھ کھول کے خرچ کرے گا اور جسے رب کی عطا پر یقین نہیں ہے وہ اپنی مٹھیاں بند کر لیتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں نے بچا لیا اپنے آپ کو میں نے رزق کو بچا لیا تو اللہ کے فرشتے ایسے شخص سے نفرت کرتے ہیں جو کنجوسی کرتا ہے کنجوس اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے اور فرشتوں کا دشمن ہے صحیح اور سخی کے لیے اللہ کے فرشتے رزانہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیرے مال میں برکت عطا فرمائے تو اللہ کی راہ میں خرج کرنا بہت ہی ضروری ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو خرج کرنے کی ظاہر مختلف صورتیں ایک صدقہ جاریہ ہے صدقہ فطر ہے اور ویسے بھی صدقہ ہے عام لفظ ہے سب سے بڑا جو عمل ہم کرتے ہیں سخاوت کے حوالے سے وہ ہے زکاة ہمارا یہ ایک اسلامی جو طریقے کار زکاة کا ایک ایسا عمل ہے اگر لوگ اپنے مال کی زکاة دینے لگ جائیں تو دنیا سے غربت کا خاتمہ ہو جائے اور لوگوں کو مال پہنچے گا غریب اور امیر میں جو یہ فرق ہے یہ ختم ہو جائے گا اور پھر اسلام کا جو عمل ہے وہ مساوات ہم سب کو دیکھنے لگے گا جزاک اللہ بہت شکریہ اللہمہ صاحب آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ گفتگو فرمائی اور یہ حکمات ہماری رہنوائی کے لئے ہیں شرط یہ ہے کہ ہم اس کو پڑھیں اور ان کو جاننے کی کوشش کریں جزاک اللہ اب چلتے ہیں ہم ہمارے جو ناتخہ ہیں جناب راشر عظم صاحب ان کی جانب چلتے ہیں اور ان سے نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں جب سے میرے حضور میرے دل میں آئے ہیں مجھ پر میرے حضور کی رحمت کے سائے ہیں مجھ پر میرے حضور کی رحمت کے سائے ہیں سبحان اللہ قرآن دے رہا ہے شہادت رسول کی واہ 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 قرآن دے رہا ہے شہادت رسول کی پہلے بنے ہیں بعد میں تشریف لائے ہیں کیا کہنے ہیں واہ واہ پہلے بنے ہیں بعد میں تشریف لائے ہیں سبحان اللہ واہ واہ کیا کہنے ہیں کی ولیوں کی جسم تازہ ہے قبروں میں آج بھی ولیوں کی جسم تازہ ہے قبروں میں آج بھی یہ موجزے خدا نے جہاں میں دکھائے ہیں واہ 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 یہ موجزے خدا نے جہاں میں دکھائے ہیں کہ ذکر نبی ہے آج میرے گھر میں دوستوں ذکر نبی ہے آج میرے گھر میں دوستوں کیوں نہ کہوں حضور میرے گھر میں آئے ہیں واہ 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 کیوں نہ کہوں حضور میرے گھر میں آئے ہیں راشد وفائے عشق نبی ہوں ادا کرو راشد وفائے عشق نبی ہوں ادا کرو ٹکڑے درے رسول کے بچپن سے کھائے ہیں ٹکڑے درے رسول کے بچپن سے کھائے ہیں کیوں نہ کہوں حضور میرے دل میں آئے ہیں سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت بہت خور صورت کلام آپ نے لکھا جزا کر اللہ جزا کر اللہ میں آخر میں آپ دونوں اے باب کا مشکور و مملون ہوں کہ آپ تشریف لائے جنب راشد عظم صاحب اور جنب اللہ محمد مفتی صاحب میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ بھی تشریف لائے اور اس پرگام میں اس سنت سہر پرگام کی زینت بنے آپ دونوں اے باب جزا کر اللہ ناظرین آج کے جو پروگام پیش کیا گیا پانچے پارے کے وہ موضوعات جو اللہ تبارک و تعالی نے جو حکامات نافذ فرمائے ہمارے لئے ہماری رہنمائی کے لئے اس پر ہم نے بات کی اور کوشش یہی ہے کہ اللہ کا جو کلام ہے اللہ کے جو حکامات ہیں ان پر عمل کریں اور اس پروگام کا مقصد بھی سنت سہر میں یہی ہے کہ یہ سہر کا یہ مبارک موقع ہے اس پر ہم اللہ سے لو لگائیں اللہ کے اقامات کو پڑھیں سمجھیں کیونکہ اس قرآن کو ہم نے اٹھا کر علماری میں رکھ دیا ہے جس کی وجہ سے آج ہمارے گھروں میں برکت نہیں ہے آج ہمارے گھروں میں لڑائی جگڑ ہیں آج ہم پستی کا شکار ہیں اس کی وجہ صرف ایک ہی ہے وہ ہے قرآن سے دوری ہمیں قرآن سے جڑنا ہے قرآن سے اپنے آپ کو جڑ لینا ہے اپنے میزبان زبائر الوی کو سنت ساہر پرگام سے اجازت دیجئے فی آمان ہمارے گھروں میں ہمارے گھروں میں ہمارے گھروں میں